حضرت شبے کا زالہ اور شبے کا زالہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے ایک دفعہ کالر نے بھی کال کر کے ہمیں اس شبے کے بارے میں سوال کیا تھا اور سوشل میڈیا پر مسئلہ وحدت الوجود کا سوال بڑا کانٹروورشل ہو گیا ہے یہ ہر وقت آتا ہی رہتا ہے چلتا ہی رہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ آپ فرمائیے کہ اس کی دراصل حقیقت کیا ہے بعض کالر تو اس کو شرک تک کہہ دیتے ہیں آپ کی رائے جاننا مقصود ہے ہمارا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا مسئلہ اٹھایا یہ کسی نے پہلے سوال کیا بھی تھا اور اس پر میں گفتو پہلے ایک موقع پر کروی چکا ہوں اور روح کی باتوں کے پروگرام میں اور یہ آپ نے دلچسپ بات کی کہ بات اس کو شرک کہہ دیتے ہیں اب اس کالر وحدت الوجود کو شرک اگر کہتے ہیں تو کیا ان کے نظرے شرکت الوجود توحید ہو گئی تو پھر شرکت الوجود کو توحید مانے ہو بات الوجود کو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شرکت الوجود وہ ان کے ہاں توحید ہونی چاہیے جو کہ خالی شرکت جو اس کے تو لفظ کے اندر بھی شرک ہے شرکت الوجود اور یہاں تو بات الوجود کے لفظ کے اندر توحید موجود ہے اور حقیقت میں تو توحید ہے ہی ہے لیکن اگر اس کے اپوزیت شرکت الوجود کو اگر وہ توحید مانتے ہیں تو شرکت الوجود کے لفظ میں ہی شرک موجود ہے اس کو توحید کیسے کہہ سکتے ہیں اصل میں یہ ستی ذہن کی بات ہے جس کے ذہن ستی ہوتا ہے نا وہ ایسی بات کرتا ہے اور جو غوتہ زن گہرائیوں میں ہوتا ہے اس کو وہاں موتی اور لا لوگ گھونگے نظر آتے ہیں اصل میں جو سکولر اس کی انکار کرتے ہیں یا شرک کہہ بیٹھتے ہیں وہ اصل میں بہت ستی نگاہ سے سوچتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت تو قرآن میں بیان کی ہے وہاں کہ ان کو قرآن کی بھی حقیقت سمیم نہیں آئی کہ قصص کی آیت نمبر 88 کے اندر قصص آیت نمبر 88 میں اللہ نے وعدد وجود کی اس مسئلے کی حقیقت بیان کی ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے ناپید ہونے والی ہے تو صرف اللہ کا ایک کی ذات باقی رہ گی باقی کل لشین حالی کو ہر چیز حلاک ہونے والی ہے تو وجود ایک ہی رہا نا کیونکہ وعدد وجود کا معنی ہوتا ہے وعدد وجود یعنی وجود کا ایک ہونا وجود کا ایک ہونا یقتہ ہونا اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے دیکھو ایک بات یاد رکھیں وجود کا ایک ہونا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ وعدد وجود کا معنی یہ بنتا ہے لیکن وجود کا ایک کرنا شرکی بو وہاں آتی ہے اس کو اتحاد الوجود بولتے ہیں اصل میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ وعدد وجود کو وہ اتحاد الوجود سامنے بیٹھتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کا دھوکہ اتحاد کر کے ایک کر دیا شرک ہو گیا کیونکہ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کم سے کم دھوکہ تو ہونا زیادہ کی بھی ہو سکتا ہے تو کم سے کم دھو ہوں جو آپس میں متعید ہوں اس کو کہتے ہیں اتحاد الوجود اور اتحاد الوجود پر تو بات نہیں ہو رہی بات تو وعدد وجود پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو لوگ کیا بےوقفی کرتے ہیں کہ وہ اتحاد الوجود کو سامنے رکھ کے اتراز کرتے ہیں اور اتراز کرتے ہیں وعدد وجود پر حالانکہ وعدد وجود کا ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا وجود کا ایک کرنا نہیں وہ معنی تو اتحاد الوجود کا ہے جو کہ ہندووں کا بھی تصور ہے کہ جو اس کے قائل ہے کہ وہ حلول ہو جاتا ہے خالق و مخلوق کا حلول ہو گیا تو اس کو ہم بھی شرک کہتے ہیں وعدد وجود کے جو قائل ہیں صوفیہ اکرام خاص اب ابن عربی رحمت اللہ علیہ شیخ اکبر جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا تو وہ سب ہی اس کے شرک ہونے کے وہ بھی قائل ہیں لیکن وعدد وجود کا ایک ہونا اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے سارے صوفیہ محقیس کو مانتے ہیں لیکن جو سکالر منکر ہیں وہ اصل میں ستی ذہن سے سوچتے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید وعدد وجود کا منع خالق مخلوق ایک کر دی یہ ان کی بے وقوفی ہے اس کی وجہ سے یہ اطراز پیدا ہوتا ہے اور دوسری بات ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ کل شہین حالکن اللہ وجہ تو وہ اس آیت کا مطلب سمجھا دیں اس آیت کی حقیقت بتا دیں اس آیت کا مطلب کیا ہے اور مزید کے اس سے پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو نہ پکارو لا الہ الا ہو کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں معبود تو اللہ سارے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا کسی کو پکارو نہیں جس معبود کو تم پکار رہے وہ ہے ہی نہیں ایک لاش ہے کل ادم شیز کو پکار رہے ہیں کتنے آمک ہو لہذا تم صرف اللہ کو پکارو اور آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن معبودوں کو تو معبود سمجھ کے پکار رہے ہونا بتوں کو اللہ کے غیر کو تو وہ تو حالک ہیں ختم ہونے والے ہیں اور جو فنا ہونے والا وہ تو نتنگ ہوتا ہے رہنے والی ذات اللہ کی ہے تو وعد ووجود کے حقیقت تو اللہ نے قرآن کے آیت میں خود بیان کر دی ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی نفی کیونکہ اس کا جواب دے دیں کیونکہ اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکارو اللہ کے اس وقت کوئی معبود معبود نہیں ہے کیوں نہیں ہے نظر آتے ہیں ہمیں تین سو ساڑ بود نظر نہیں آرہے تھے آپ کو تین سو ساڑ بود موجود تھے خانہ کعبہ میں آج یہ گاؤں ماتا کے سوبر گائے موجود نہیں ہیں درختوں کو پوجا پاٹ کرنے والوں کے درخت موجود نہیں ہیں سب موجود ہیں اللہ نے کیسے نفی کر دی کہ نہیں کوئی نہیں ہے اس نے نفی کر دی کہ کلو شہین حالکن کیونکہ یہ تو فانی ہیں اس کا ہونا نوع ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب ختم ہونے والے ہیں کیونکہ سب سے پہلے میں جب تھا تو نہیں تھے اور ایک وقت ہوگا میں ہی ہوگا تو بھی کوئی نہیں ہوگا تو اصل وجود تھا میرے ہی ہوا نا کسی اور کا تو وجود وجود ہی نہیں ہے جو ختم ہونے والے اس کا وجود وجود کیا ہے لہٰذا اسی کو کہتے ہیں وعدہ وجود تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب وعدہ وجود شروع ہو گیا یہ تو قرآن کی اس آیت میں موجود ہے اس کا کیا جواب دیں گے اور دوسرا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرے اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ یا اللہ زندگی جو ہے نا وہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے یہ دنیا کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہے صحیح زندگی کی نفی کر دی کہا کہ آخرت کی زندگی زندگی ہے تو اس کالر صاحب اس کا جواب دے دیں کہ اللہ کے نبی نے دنیا کی حیات کی نفی کیسے کر دی دنیا کے حیات ہے یا نہیں میں اور آپ زندہ ہے یا نہیں صحیح دنیا زندگی گزارتی ہے اور بابا آدم سے لے کہ آج تک زندگی کا یہ چکا پیہ چل رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں اس کی نفی کیسے کر دی اور آگے کہتے اللہ عشو الاخرہ زندگی ہے تو آخری تھی کی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں یار یہ کوئی زندگی ہے جو فلا ہونے والی ہے تم سے پہلے نہیں تھی تمہارے بعد بھی نہیں ہوگی اور تم بھی پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں ہوگے تو یہ کیا زندگی یار یہ تو نتنگ ہے اصل وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی تو اللہ کے نبی خود اس بات کے تو معلوم یار کوئی جو چیز ناقص ہوتی ہے نا جو فنا ہونے والی ہوتی ہے وہ تو کل آدم ہوتی ہے اس کو کوئی کونٹی نکاتا ہے یار چھوڑو کچھ بھی نہیں جیسے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دن کو آپ کو سورے نظر آتا ہے کبھی کسی نے کہا کہ یار آسمان پہ ستارے بھی ہیں حالانکہ ہیں لیکن سورج کی روشی اتنی تابانی ہے اس کی کہ وہ سارے بیچارے چھپ گئے اس کی روشی روشی نہیں رہی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا کیا ستارے ہیں کوئی دن دھیاڑے میں کوئی آپ سے پوچھیں یار آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں نہیں یار کیا بات کرو ستارے کھا ہیں تو مالو ہے کہ ستارے ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے لیکن سورج کی روشی تجلی اتنی حاوی ہو گئی کہ وہ بیچارے چھپ گئے یہ تو علم فلکیات اس بات کو مانتا ہے کہ وہ ستارے چھپ گئے اور سورج ہی سورج ہے لیکن حقیقت میں موجود ہے بلکل اسی طریقے سے یہ وعد و وجو کا جو صور اصل میں اس کا صور یوں ہے کہ جیسے آپ کی آنکھوں پہ ایک تیز روشی آپ کی آنکھوں پہ مار دی جائے تو آپ کو صرف روشی نظر آئے گی کچھ نظر نہیں آئے گا حالانکہ لوگ بیٹھے بھی ہیں ہم سب موجود ہیں تو اب آپ کو کہہ کہ جی آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے کہا انہیں مجھے صرف روشی نظر آ رہی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا تو کہا کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں یار آپ پچاس آدمی بیٹھے ہیں آپ کے پیچھے فلاں بیٹھا آپ کے آگے فلاں بیٹھا ہے آپ کے سامنے ٹیبل پڑھئے آپ کہتے ہیں یار مجھے تو کچھ مجھے روشی نظر آ رہی ہے اس کا کیا مطلب کیا مطلب کچھ یہ ہے نہیں ہے لیکن روشنی اتنی آپ کے آنکھوں پہ ہوئی ہو گئی کہ آپ کو روشنی گلا وہ کچھ نظر نہیں آ رہا تو آپ اپنی کیفیت کو بیان کریں کہ یار مجھے سوائے روشنی کو کچھ نظر نہیں آ رہا یہ کہتے ہیں نا بلکل اسی طریقے سے یہ وعد و وجود کا صور ہے یہ اصل میں اس کا تعلق عبارت سے نہیں ہے یہ کیفیت سے ہے یہ جب صوفی صالق روحانی ترقی کرتا ہے نا اللہ کے قرب کی طرف تو یہ ایک خاص مقام اللہ اس کو عطا کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کی تجلی اس پر پڑتی ہے اور ایسا قرب خاص اور تجلی جب پڑتی ہے اس کو اللہ کی ذات کی تجلی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تو اس لئے وہ کہتا ہے یار اللہ ہی اللہ ہے باقی تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں میں اور آپ جو ستی ذہن کے لوگ ہیں جن کے اوپر کسابہ تو ہم کہتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے سب نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ ہی نظر آ رہا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی وہ کیفیت ہے جو اس کو نصیب ہو گئی ہے ہمیں نصیب نہیں ہے تو لہٰذا یہ اصل میں اس لئے علماء نے لکھا ہے یہ علمی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوئی شکر ہوگے تو ٹھوکر کھاؤ گے یہ تو روحانی ایک مقام ہے یہ تو ایک وجدانی مسئلہ ہے یہ کیفیات ہیں جو اس کو سفر میں پیش آتی ہیں اب مسئلہ سے آم ہے آم کتنا میٹھا ہوتا ہے اب یہ انبر روٹول یار کتنا میٹھا ہوتا ہے یار کوئی لکھے دکھا دو نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے علمی موشگافیوں کے اندر آپ اس کی مٹھاس و ذائقوں کو لکھ ہی نہیں سکتے اگر کوئی لکھے گا کہیں نہیں کہ مسٹیک کرے گا یہ اس کا تعلق کی وجدان کے ساتھ ہے اس ذوق کے ساتھ ہے جس کو چکھا دیا اور سوائے جہومنے کے اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا وہ کہے گا وا 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 کیا یہ کہہ گا بلکل اسی طریقے سے جس کو وعد و وجود کے انوارات اللہ کھول دیتے ہیں وہ سوائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے لئے کچھ نہیں جانتا بس یہی ضرب لگاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی سوا کچھ بھی نہیں ہے لا موجود الا اللہ اللہ کی سوا کوئی موجود نہیں ہے لا مقصود الا اللہ اللہ کی سوا کوئی مقصود نہیں ہے لا معبود الا اللہ اللہ کس وقت کو معبود نہیں ہے اللہ کس وقت دنیا میں تصرف اور تبدیلیاں کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ بس یہ نعرے لگاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا جیسے عام کھا کے وہ کہتا ہے واہ 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 عام بھی عام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بالکل اسی طریقے سے اس کا تعلق لکھنے عبارات سے نہیں ہے دھوکہ یہاں سے لوگ کھاتے ہیں اس کو علمی طریقے سے سمجھنے کوشی کرتے ہیں لہذا اسی سے انساء ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ اعتراض کر دیتا ہے ان لوگوں پہ کہ یار تم کیا بات کر رہے تم تو کہتے ہیں ہاں بہت میٹھا ہے لیکن میں نے جو لکھا اس کے اندر ایسی کو بات ہی نہیں تو معلوم ہے کہ آپ تو اس تک پہنچی سکتے اس لئے یہ یہاں سے دھوکہ پڑتا ہے کہ اس کو وہ لوگ اپنے الفاظ میں ثابت کرنے کوش کرتے ہیں لیکن کہنے والے نے اصل بھی وہ ایک خاص تجلی جو اس کو پڑھی ہے وہ اس کا لطف بیان کیا ہے کہ یار اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آرہا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وعدد الوجود یہ شرک ہے تو جب دنیا میں کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا تو کیا خیال ہے وہ اس قائل اس کیفیت کو بھی شرک کہنے کو تیار ہے اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا کہ اللہ ہی کا وجود تھا کسی کا وجود نہیں تھا تو وعدد وجود کا سور اس وقت قائم تھا اس کے بعد مخلوقات آئی ہیں تو اللہ قدیم ہے اور مخلوقات ساری حادث ہیں تو وہ جو قیفیت ہی اس وقت قدامت کی جو قیفیت ہی کوئی مائے کا لعل اس وقت کو شرک لکھ سکتا ہے اس لئے نہیں لکھ سکتا شرک تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو شریک کریں شریک ہونے کے لیے وہاں کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے غیر تو تھا ہی نہیں شریک ہونے کے لئے تو آپ اس بات وجود کو اس وقت جب شرک نہیں کہہ سکتے تو آج بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو شریک ہیں ان شریک کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں کیونکہ وہ عزل سے نہیں ہیں بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بعد میں جب پیدا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ یعنی وعد و وجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی وجود نہیں ہے مطلب وہ وجود کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے اور جس پر یہ کیفت ہو جاتی ہے اس کو اللہ کے انوارات کی تجلی بس آنکھوں کے سامنے ہوتی اس کو غیر نظر ہی نہیں آتا اصل میں حقیقت دی ہے جس کو مجدد الافثانی رحمت اللہ نے اس طرح سمجھایا اس طرح سمجھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو وعد و شہود کہنا چاہیے وعد و شہود کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہے کہ مشاہدہ ایک کا ہو رہا ہے مشاہدہ ایک ہو رہا اور وہ کیا اللہ کہ وہ ولیہ کامل جب ترقی کرتا ہے اصل میں اس کے مشاہدے میں وہ ایک ہی ہوتا ہے اللہ جیسے میں بتا کہ روشنی اتنی آنکھوں پر آپ کے پڑھی کہ آپ کو سوائے اس روشنی کے جو انوارت الہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آرہا اس کو کہتے ہیں مشاہدے کا ایک ہونا تو مجدد الافثانی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ منازل قرب ہے اللہ کے کہ جس میں جا کے ولی کو سوائے اللہ کے کسی چیز کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اللہ اس کو جو نظر آرہے ہیں اور اللہ کا مشاہدہ تو خود نبی نے فرمایا وہ کیا فرمایا انتابد اللہ کا انہ کا طرح ہو کہ تو اپنے اللہ کی عبادت یوں کر تو یہ وہ مقام مشاہدہ ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے اور جب اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کے غیر اس کو پھر نظر نہیں آتا ایوین وہ اپنی بھی نفی کرتا ہے اور اپنی نفی کی بھی نفی کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے ذات میں منامک ہو جاتا ہے تب ہی پھر وہ کہتا ہے کہ یار اللہ کی صفح کوئی نہیں ہے وجود صرف اللہ ہی کہا ہے باقی سارا کچھ بھی نتنگ ہے نتنگ ہے تو یہ حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ یہ وعد و شہود اس کو کہنا چاہیے کہ اصل میں اس ولیہ کامل کو اس مقام پہ مشاہدہ ایک ہی کا ہو رہا ہے ہاں باقی کا وجود ہے اپنے اپنے درجے میں لیکن جو فانی ہوتا ہے اور جو ناقص ہوتا اس کو انسان کاؤنٹ نہیں کرتا کہ یہ کل ادھم اس کی حیثیت نہیں ہے اس کی حیثیت نہیں ہے اس لئے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا جیسے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اتنی نتنگ ہے کہ آپ یہ اپنی انگلی دریا کے اندر ڈالو اور اس کو نکالو تو انگلی پر کتنا پانی آئے گا یہ بخاری کی الفاظ ہے کتنا پانی آئے گا بلکم معمولی تھا نا اس کو اس پورے سمندر سے کیا نسبت ہے بس یہ یہ دنیا کی مثال آخرت مقابلے میں اتنی نتنگ ہے تو یہی وعد و وجود والے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو وجود جو واجب الوجود ہے جو اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے اور اس وقت بھی ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے تو حقیقت میں وجود تو یار ہوا ہوا ہم تو کچھ بھی نہ ہوئے ہم تو نتنگ ہوئے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا وجود حقیقی وجود نہیں ہے ہم اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے ایک وجود بخش دیا ہے اور ایک وقت پورا کرنے کے بعد آخرت میں چلے جائیں گے یہ ہے واجب واجود کی حقیقت جس کے انہوں سردرد بنا کے اور بڑے بڑے کاملین اور صوف اعظام کی خلاص شرک فتوے داگ دیئے اور اپنی دین اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں سبحان اللہ حضرت آپ نے روحانی اور دنیاوی ایکسپلینیشن اور کلیریفیکیشن آپ نے یہ ایسی دے دی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب بہت سی لوگوں کے شکوک و شبھات جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے اور یہ جو آپ کا لیکچر ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو تو بہت زیادہ دنیا میں دکھانا چاہیے کیونکہ اس میں آپ نے وہ مثالیں دے دیں جو دنیاوی مثالیں ہیں روشنی کی مثال دے دی آپ نے پانی کی مثال دے دی آپ نے اور ماشاءاللہ ایسی ایسی باتیں کر دیں جو کہ عام نہیں ملتی ہیں مطلب میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت مزا آیا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بہت مزا آیا ہوگا